انتہائی عزت کے لائک احترام کے لائک جملہ حاضرین و سامین اکرام قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک معروف آیاء مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو کچھ گزارشات معروضات آج کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں کرامی قدر حاضرین عالمی حالات آپ میں سے اکثریت کے سامنے ہیں اس وقت افغانستان کے بعد افغانیوں سے پہلے عراق شام یمن دمشق یعنی پورا عالم اسلام اور پھر اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ سے پہلے افغانستان افغانستان کے بعد سیکنڈ لاسٹ جو آپشن جو کہ یہودیوں نصرانیوں کے نیو ورلڈ آرڈر نیا عالمی نظام نیا عالمی حکم نامہ کی طور پر جیسے وہ اپنی ایک پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ میں ان کے ہاں آپشن اہل اسلام کا وہ ملک ہے جو ہمارے لئے قبلہ اول رہ چکا ہے ہماری بہت سی یادیں اور نسبتیں اس ملک عزیز کے ساتھ منسلک ہیں اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ عوضہ و بارک نے جس طرح بیت اللہ الحرام کو اپنے قدم اقدس کی نسبت سے شرف فرمایا ہے بیعین ہی ایسے ہی بیت المقدس یا بیت المقدس مسجد اقصاد شریف قبلہ اول کو بھی حضور برنور سید العالمین صلی اللہ عوضہ و بارک و سلم سے نسبت اور شرف حاصل ہے حالات اس وقت عالمی آپ کے سامنے ہیں جو گزارشات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں انتہائی محتاط زبان کے ساتھ عرض گزار ہوں کہ ماضی کے فتنے اور اس دور کے فتنوں میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے سال ختم ہوتا ہے Acting آپ کو معلوم ہے بجھٹ بیش ہوتا ہے سال بھر کا پورا مالی نظام ہم نے کیسے چلانا ہے وہ سارے کے سارے امور تیہ کیے جاتے ہیں وزیر خزانہ صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ایک لائحہ عمل تیار کرتے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے گزارش کروں وہاں تعلیمی معاملات بھی ہوتے ہیں عسکری معاملات بھی ہوتے ہیں صحت کے معاملات بھی ہوتے ہیں فضائی معاملات ہوتے ہیں اور وفا کے معاملات صوبوں کے معاملات ہر چیز اس میں ڈسکس کی جاتی ہے اور ایک لائحہ عمل پورے سال کا تیار کیا جاتا ہے یہودی دنیا کی وہ بدترین قوم ہیں جو سال کے بعد اپنے ملک کا بجڈ تیار نہیں کرتے بلکہ ایک سو سال کی آگے ہم نے کیا کرنا ہے پوری دنیا کے ساتھ وہ تیار کرتے ہیں ہمارا حال یہ ہے ہم سال کے بعد صرف بجڈ تیار کرتے ہیں وہ سال کے بعد انہوں نے پوری دنیا پر کس طرح سے اثر انداز ہونا ہے وہ سارا نظام وہ تیار کرتے ہیں اور پھر کچھ بھی ہو جائے سامنے جو لوگ آپ کو صدر کے دور پہ وزیر آزم کے دور پہ وزرائے خارجہ کے دور پہ اور ان کے نائبین ان کے سفیروں کے دور پہ نظر آتے ہیں یہ سامنے کے لوگ ہیں لیکن جو سو سالہ لائحہ عمل تیار کرنے والا ذہن ہے وہ اس سے پیچھے موجود ہے وہ سامنے نہیں آتا بلکہ جو سامنے موجود ہے یہ بھی اسی سو سالہ پلاننگ کا محتاج ہے اگر اس محتاج کی کو اس پلاننگ کو فالر نہیں کرتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ان کا نمائندہ بن کے پوری دنیا میں جائے ماضی کے فتنوں میں اور اس دور کے فتنوں میں عرض کر رہا ہوں بڑا فرق ہے اب ذرا قریب آئیے اپنے حالات کی طرف پہلے عدوار میں جو فتنیں اٹھتے تھے عامزی عبادات کے معاملے کا فتنہ تھا عقیدہ و نظریہ کا فتنہ تھا سیاسی فتنہ تھا یعنی جس جس تناظر میں بھی عالم اسلام پر کوئی تنگی آتی تھی تو اس وقت کے جو حکمران تھے یا اہل اسلام کے نمائندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جناب سے انہیں قوت طاقت حمد جذبہ غیرت ایمانی غیرت ایمانی ہر شئے حاصل ہوتی تھی تو وہ دین حق اسلام کے اقدار کے بارے میں عامزی وہ معتقدات عقیدہ کے بارے میں کوئی مخالف ہو گیا عبادات کے معاملے میں کوئی مخالف ہو گیا یا سیاسی معاملات میں کوئی مخالف ہو گیا تو وہ نمٹنے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ گرفت کر لیتے تھے وہ گرفت کر لیتے تھے اب شاید ہو سکتا ہے اس کا مفہوم مخالف آپ کو یہ سمجھ آئے کہ اس دور کے حکمران میں پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں اس دور کے حکمران اب جب فتنہ اٹھتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ مفہوم مخالف تو اس کا یہی بنتا ہے کہ پہلے دور کے حکمران ان سے نمٹ لیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس دور کے حکمران نمٹتے نہیں ہیں مفہوم مخالف یہ لیکن میں کہوں گا افسوس کی بات یہ ہے کہ فرق یہ نہیں کہ وہ نمٹ لیتے تھے یہ نہیں نمٹ سکتے فرق یہ ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کرنے کی قوت طاقت رکھتے تھے اور یہ جو آج کی فکر ہے یہ نمٹنے کا نہیں سوچتی بلکہ جو فتنہ اٹھتا ہے اپنے اور غیر اس فتنے کو ہاتھوں ہاتھ لے کر آگے پہنچاتے ہیں خود اس کی پرورش کرتے ہیں یہ علمیہ ہے اس وقت کا یہ ہمارا درد ہے یعنی عقیدِ نظریے میں اگر کوئی فساد پیدا کرنے والا ہے تو جنابِ والا وہ اپنوں کا بھی اور غیروں کا بھی منظورِ نظر ہوگا غیروں کا بھی منظورِ نظر ہوگا عبادات کے معاملے میں اگر کوئی بندہ ایسے ہی فتنہ اٹھاتا ہے تو اس کی فکر کو دیکھ کر یہ بندہ اپنوں اور غیروں کا منظورِ نظر ہوگا ایسے مثال کے دور پر ابھی ایک صاحب نے یہ مسئلہِ شریف ان سے کسی کم عمر بے وقوف نے پوچھا کہ بس چلتی ہو تو لوگوں کی آلت مختلف ہوتی ہے کچھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں کچھ اپنی منزل پر جلدی پہنچنا چاہتے ہیں تو جن کی نماز رہتی ہے وہ کیا کریں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں آگے جواب دینے والا سوال کرنے والا بے حد بے وقوف اور جواب دینے والا اس سے کہیں زیادہ بے وقوف وہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی نماز کا وقت شروع نہ بھی ہوا ہو یعنی ابھی کوئی گیارہ ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہے اور کوئی دس ساڑھے دس کا ٹائم ہے آپ کی گاڑی چلنے لگی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے زہر کے دورانیے میں گاڑی روکنی نہیں تو آپ ساڑھے دس پڑے بھی زہر پر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا سمجھدار لاورد ہے گزاری سمجھا رہی کیا نہیں آ رہی نبی پاک صلی اللہ آڑی مبارک وسلمہ کا ارشاد اکرامی اس کا مفہوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا اہل کے سامنے علم رکھنے والا ایسے ہے جیسے سور کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دے اس کو کیا بتا ہے سمجھا رہے کے نہیں آ رہے یہ بچارے ہمارے آتوں سے نکلیں یہ سوال کرنے والے کسی دور میں ہمارے سامنے بیٹھ کر کتاب میں پڑھنے والے یہ ہمارے آتوں سے نکلیں آپ اندادہ کی لئے اب مجھے سمجھ نہیں آتا یہ وعید ہمارے لئے ہے یا اس کے لئے ہے جس کے لئے سرکار فرما رہے ہیں نا اہل کے سامنے علم رکھنے والا ایسے ہے کہ جیسے سور کے گلے میں کوئی موتیوں کا ہار ڈال دے میں اس کو کیا بتا ہے کہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے یہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ گرامی سمجھا رہے کے نہیں آ رہے لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے بالکل الگ میں نماز روزے کا مسئلہ عل کرنے کے لئے نہیں آزر ہوا آج آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فکر ہوتی ہے نا میں پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں یہ فکر آج سے پہلے چار دیواری میں معدود رہی ہے ایسے لوگ ہیں بارش ہو رہی ہے کوئے گال نہیں عشاء پڑھنے دیزا مدنا کرنا مغلبے لے پڑھ کے ہی جاؤ نالی یہ فکر ہے موجود ہے ہمارے پاکستان میں بھی لیکن بارحال عرض گزارو مسئلہ یہ نہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح کی فکر خراب کا بندہ سامنے آتا ہے نا تو بجائے اس کو کہ اس کو سمجھایا جائے کوئی ہاتھ اتھ پھیرا جائے اس کے سر پہ وہ خدا دیا بندیا اس وقت ایک نظام چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے کیوں اس میں خرابی کا باعث بنتا ہے کوئی انتشار کرتا ہے بجائے اس کے کہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کہ اس کو مسئلہ شریع سمجھایا جائے وہ کئی اپنے اور کئی غیر ایسے ہوتے ہیں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں بھر تو ٹھیک جا رہے ہیں ٹھیک ہے اینجی چلائی رات روزوں کے بارے میں بھی اگر لگے نا کہ اس مرتبہ روزے جون جولائی میں آ رہے ہیں تو کوئی اگل نہیں فتوہ جڑ دے کہ کوئی مسئلہ نہیں اس مرتبہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ ہم سردیوں میں رکھیں گے دسمبر جنوری میں رکھیں گے سمجھا رہے کہ نہیں آ رہی حج اگر زلحج میں کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں زلحج میں آپ کی کاروباری مصروفیت ہے تو کوئی ایسی بات نہیں مل صاحب اگر نماز کا فتوہ آپ نے دیا ہے تو حج کبھی دے ڈالی ہے کوئی بات نہیں حج جو ہے وہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے خاص ربی حسانی میں کر لیں اس وقت خرچے کم ہو جاتے ہیں یہ آنے جانے کا زلحج میں یعنی اس طرح کے فدنیں ماضی کے لوگ ان لوگوں کی پکڑ کرتے تھے لیکن اس زمانے میں پکڑ نہیں ہوتی بلکہ اپنے اور غیر یہ میں اپنے کس کو کہہ رہا ہوں اور غیر کس کو کہہ رہا ہوں یہ شاید ہو سکتا ہے اس کا ازار میں لفظوں میں نہیں کر سکتا اکیلے میں اگر کوئی پوچھے تو میں سیدھے لفظوں میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں اپنوں سے مرات غیروں سے مرات تو بہرحال گو رہی ہے بے ایمان آدمی جس کا دین آکھ اسلام سے تعلق ہوئے نہیں وہ بھی آت و آت لے کر پہنچائے گا اور کیسے اوپر لائے گا وہ اس کا ایک اپنا طریقہ ایک کار ہے بتائے گا نہیں کہ ہم اس کے پیچھے موجود ہیں لیکن کام بورا کرے گا آپ انہوں سے مرات کون ہے وہ پھر کبھی خلوت قدے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون ہے جو ہے بھی اپنے اور نظام بھی خراب ہمارے ہی کار رہے ہیں دینی نظام میں خرابی سیاچی نظام میں خرابی اور جناب والا ایسے ہی اعتقادی معاملات میں خرابی یعنی عقیدہ نظریہ بھی خراب عمل بھی خراب اور معاشرے کے حالات بھی خراب چھا اب بات یہ ہے میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کو یہ عرض کروں دینی اقدار بگڑتی ہیں تو بگڑ جائیں اب آپ یہ حال دیکھیں فکر کیسی ہے بھئی دینی اقدار بگڑتی ہیں تو بگڑ جائیں احکام بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں تو بگڑ جائیں اہلِ اسلام کی جانے جاتی ہیں تو جائیں اعتقاد صحیح فساد کا شکار ہوتا ہے صحیح عقیدہ خراب ہوتا ہے تو ہو جائے حرمت عزت لٹ رہی ہے تو لٹتی رہے اپنی فکر یہ ہے کہ جو پالسی ہماری ہے جو فکر ہماری ہے وہ زندہ رہنی چاہیے وہ ٹھیک رہنی چاہیے وہ چلنی چاہیے بس بسہ اوقات یہ چار پانچ چھے یا اس سے کچھ زائد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فکر کو مسلط کرتے ہیں باقاعدہ اور چھاپتے ہیں جو نہ اس کو تسلیم کرے تو بہرحال وہ رائندہ ہو جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے دور دفع کیا جاتا ہے سازار کا مستحق ہوتا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں شاید ہو سکتا ہے کہ میری اس گفتگو میں آپ کو خاص سمجھ رہا ہے اس لیے کہ ظاہر ہے جو میدان کا بندہ ہوتا ہے بات اس کو سمجھ آتی ہے عرض گزار ان کبھی آپ نے اس سوال پر غور کیا کہ اگر مسلمان پر مومن پر یہ وقت آ جائے اس کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ نظریہ بچانا ہے یا جان بچانی ہے تو کیا کرنا چاہیے سمجھا رہی کی نہیں آ رہی اگر نظریہ کی بات آ جائے میں نظریہ بچے گا یا جان بچے گی تو مومن کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے بہرحال آج کے دور میں تو بزدل لوگوں کا فیصلہ یہ ہے جان بچاؤ نظریہ بعد میں دیکھا جائے گا لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یہ ہے جان جاتی ہے جائے نظریہ بچنا چاہیے مثال لے لے جان جاتی ہے تو جائے کوئی بات نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں مرتے میں ایسے بھی جانا ہے کون ساتھ دائمی یہاں رہنے کے لئے ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ اے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی بشر ایسا نہیں بنایا جس کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہو سمجھاری کہ نہیں کل نفس زائفت الموت ہر جان نے موت کا زائفہ لینا ہے وہ تو تاریخ ہونی ہے جانا تو ہے لیکن بارال اگر نظریہ کی سر بلندی کے لئے جان جائے تو اللہ تبارک و تعالی جل و علیہ اس جان کا مول جنت کی صورت میں ڈال دیتا ہے باری تعالی فرماتا ہے رب خریدار ہے تم سے مومن بیچنے والے ہیں باری تعالی تو کیا خرید رہا ہے اور یہ کیا لے رہے ہیں بدلے میں رب العالمین جل و علیہ فرماتا ہے کہ یہ جان دے رہے ہیں اور مال دے رہے ہیں بدلے میں موافضہ قیمت اور ان کا جو بدل ہے سمن ہے قیمت اس کی کو ہم نے ڈال دیا ہے بیاننا لہم الجنہ بی آخرت میں جنت دے دیں گے تمہیں یہ مول ڈالا ہے اللہ تبارک و تعالی جل و علیہ نے آپ کی اور میری جان کا اور مال کا یعنی اگر کبھی اہل اسلام پہ ایسا وقت آئے کہ وہاں نظریہ اور جان دو میں سے ایک چیز کو منتخب کرنا پڑے تو باری تعالی جل و علیہ کا نظام یہی ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے نظام آت سے نہیں جانا چاہیے اور نظریہ آت سے نہیں جانا چاہیے دلیل اس کی لے لیں بدر بلگل پہلا پہل موقع ہے میں قرآن عزیز کے لفظ پڑھوں گا آپ کے سامنے مسئلہ فلسطین آپ نے ذہن میں رکھنا ہے نظریہ ہے یا جان ہے مسئلہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے باقی میں لفظ نو پہ لاؤں یا نہ لاؤں بارال آپ یہی ذہن میں رکھیں بدر بلکل پہلا پہل موقع ہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا کفار کا جہاں یا رسول اللہ ڈک لئیے سوا تین سو بندہ کم و بیش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالاری میں معیت میں میدانِ بدر میں نکلا اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے یکا یک حالات تبدیل کر گا اب مسئلہ یہ ہوا یہ ارادہ تو لے کر آئے تھے ذہن تو یہ تھا کہ ہم نے کافلہ ڈکنا ہے اب کافلے میں کون ہوگا ایک سردار رہنمائی کرنے والا قیادر کرنے والا ان کی اور جناب کوئی کوئی سو بندہ مزدور ہوگا اور کتنے کوئنگے سمان ہوگا رہداری ہے مدینے سے گزر رہے ہیں بھر کیوں کیوں گزر رہے ہو یہ بھی جملہ قابل غور ہے کیوں گزر رہے ہو بھر یہ ہماری رہداری ہے یہاں سے تم کیسے گزر رہے ہو یہ ہمارا راستہ ہے سپلائی تمہیں پاکستان سے گزر گی یہ افغانستان کیسے جائے گی یہ ہمارا مسئلہ ہے سمجھاری کے نہیں تم نے تجارت اگر کرنی ہے تو یہ رہداری ہماری ہے گوادر پورٹ ہمارا ہے تم نے اگر یہاں سے گزر رہا ہے تو محافظہ بے کرنا پڑے گا محافظہ تو بیچیں گے نہیں ہم زمین نہیں بیچیں گے سمجھاری کے نہیں یہ سیاسی علاق میں آپ کے سامنے آج کر رہا ہوں بارال اب جس وقت وہ کافلہ رکنے کے لیے سوہ تین سو کے قریب افراد صحابہ اکرام سلکار کی سلاری میں قیادت میں آئے یکہ یک وہاں منظر نامہ تبدیل ہوا کہ جناب ابو سفیان چکے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے فوراں کافلہ بیجا وہاں نمائندہ بیجا جا کر بتاؤ کہ کافلہ مشکل میں ہے فوراں مدد کے لیے پہنچو جناب ایک مددار بندہ مسلح اسلحہ ہر قسم کا ان کے پاس اسائش ہر قسم کی ان کے پاس اے تسی ہون اللہ سمجھو اسلحہ ہر قسم کا میں کہوں گا یہی ان کے پاس آپ سمجھے ان کے پاس سمجھاری کہ نہیں اسلحہ ہر قسم کا ان کے پاس ہے اسائش کا سمان بھی ہے آرام بھی ہے دفاع بھی ہے وہ لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار سب کچھ ہے ان کے پاس اور یہاں تعداد بھی کوئی نہیں اسلحہ بھی کوئی نہیں مال بھی کوئی نہیں بھئی جسم پہ کبڑے بھی کوئی نہیں تعداد بھی کوئی نہیں لیکن دب العالمین جل وعلا فرماتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا محبوب مشورہ کارلو کی چاندین قافلہ یا پھر دب دبا رو نظریہ جب مشورہ کیا قرآن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اختلاف کر رہے تھے حق کے بارے حق مسئلے میں بعد ما تبینا بات اس کے کہ وہ ان پر واضح ہو چکا لازم ہو چکا ثابت ہو چکا وہ کیا تھا کہ اب یہ دو چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں سامنے بتاؤ کافلہ چاہیئے یا نہیں مال غنیمت نیرا یا لڑنا جیانا لہے دونوں کفار کا مسئلہ یہ انتخاب دیا آل اسلام کو مال نظریہ خوش علی یا روب دب دب یہاں عزت پیسہ دولت اسلحہ یا یہ بتاؤ کہ جلال چاہیئے باغلی بری ادور لنگ دیانا ڈرن جاہو جلال حشمت روب دب دب کیا چاہیئے صحابہ کرام علم وردوان نے ارس کی یا رسول اللہ چکے اسلحہ کوئی نہیں وہ اپنی جگہ برحق تھے یا رسول اللہ چکے اسلحہ کوئی نہیں تعداد کوئی نہیں ان کی تعداد زیادہ اسلحہ ہر چیز ان کے باس ہے میرے آقا قافلہ مناسب ہے قافلہ مناسب نبی پاک صلی اللہ پر اللہ تبارک برحق جلال اللہ یاد کرو اے آلی ایمان جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا احدت قائفت این دو گروہ میں سے ایک کا یہ دو گروہ میں نے آپ کے سامنے آج کر دی انہ آلکم کہ ان دونوں میں سے ایک تو ضرور تمہیں ملے گا کیا چاہیے انہوں نے کہا جی اب قرآنی عزیز کہتا ہے قرآنی عزیز کہتا ہے تمہیں پسند یہ تھا کہ جس میں مشکت کم ہے محنت کم ہے اور جس میں جان جو ہے اس کا خطرہ کم ہے تمہارے لئے وہ ہو جائے لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے فرمان کے ساتھ حق کو حق کر دکھائے وَيَقْتَعْدَا بِلَا الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑھ کاٹ کے رکھتے باری تعالیٰ جلل وعلا کا ارادہ یہ تھا اب یہ دیکھئے نظریہ آگیا رب العالمین جلل وعلا نے نشان دی فرما دی صحابہ اکرام ندی اللہ تعالیٰ نے مجمعین سرکار کے فرمان کے مطابق اب جب نظریہ کے پیچھے چلے ہیں تو بتائیے وہی جماعت جن کے باس اسلحہ نہیں ہے مال نہیں ہے عیاشی کا سامان نہیں ہے لڑنے کا سادو سامان بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن سوہ تین سو افراد کا پنجہ جس وقت ایک اظہار کے پنجے میں ملا ہے تو رب العالمین جلل وعلا نے فضہ ادا فرمائی کہ نہیں ادا فرمائی وہ نظریہ کی فضہ تھی دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ داداد ہماری کم ہے زور ان کا زیادہ ہے اسلحہ ہمارا کم ہے دفاع ان کا زیادہ مضبوط ہے ہر چیز ہوتی ہے لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی جلل وعلا جلال کے لیے دب دبا کے لیے اور حشمت کے لیے کہ آپ کا روب دب دبا ان پر بیٹھ جائے باری تعالی جلل وعلا کی بارگاہ ہمیں یہ شہ زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے نیرہ اتنے سے کہ آپ مضمت کرتے ہیں سمجھا رہی کہ نہیں رب کی بارگاہ ہمیں مضمت پسندیدہ نہیں ہوتی اب میں دو تین آدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ تھوڑا سا ان آدیث مبارکہ میں غور کریے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ و بارک وسلم یہ حالات از خود ملاحظہ فرما رہے تھے اور سرکار نے جیسے جو حالات اس وقت امت مسلمہ پہ گزر رہے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرما کر یہ احکام ہمیں ارشاد فرمائے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنو راوی ہیں صرف صافی آدیث سنتے جائیے مضمون سمجھا دیا میں نے نبی اباک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما المؤمن للمؤمن کالبنیان مسلمان مسلمان کے لئے ایمان والا ایمان والے کے لئے ایسے ہوتا ہے جیسا کہ امارت کی بنیاد ہوتی جیسے امارت کی بنیاد ہوتا یہ شد بعد ہو بعد میرے آقا فرماتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملا ہوتا ہے کہ جیسے بنیاد کی اینٹیں آپس میں ملی ہوتی ہیں گارے کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر فرمایے یہ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں وَشَبَّقَ بَيْنَ اصابعی ہی اور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ و بارک و سلامہ نے یوں ایسے اپنے دست مبارک کی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دی ایسے فرمایے مسلمان مسلمان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے یعنی ان کی خوشی بھی ایسے سانجی ہوتی ہے اور ان کا دکھ درد بھی ایسے ہی سانجا ہوتا ہے ملک اگرچہ مختلف ہو جائے سمجھ جاری کہ نہیں ملک کا سرحد کا فرق نہیں ہوتا بلکہ کلمہ کی اتحاد کی بنیاد پر بات چلتی ہے جب کلمہ ایک ہے اور وہ شہادتین کی گواہی دینے والے ہیں تو مطلب یہ جو ان پر گزر رہی ہے در حقیقت ہمارے اوپر گزر رہی ہے اگر آج نہیں گزر رہی تو کل ان کی جیسی ہمارے اوپر گزر جائے گی دوسری حدیث مبارک حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ عریق و بارک وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی طبات ہم و تراحم ہم و تعاط فیہم مثل الجسد مومن کی مثال آل ایمان کی مثال جملہ بڑے غور سنیے گا مثل المؤمنین آل ایمان کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مبدت میں محبت میں پیار میں اور الفرد میں ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے اگر جسم کا کوئی عوض بیمار ہو جائے تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے بخار زدہ ہو جاتا ہے فرما کہ دنیا کے کسی کونے میں مومن کو کوئی مسئلہ پہنچے تو مسلمان کا مسلمان کے تعلق کے ساتھ تقاضی یہ ہے کہ دوسرا مسلمان چاہے کہیں کا رہنے والا ہو جو کیفیت مسلمان بھائی پہ گزر رہی ہے در حقیقت اس کو اپنے اوپر گزرتی بھی محسوس ہوتی ہے فرمان مکمل ہوا میں عرض کروں گا کہ اگر اس دورانیے میں کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے یاد سن رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ جو فلسطینی مسلمانوں پر گزرنے والی قیفیت دیکھ کر بھی رنج میں اور غم میں مبتلا نہیں ہوتا تو مجھے اس کے ایمان کے بارے میں اشترک کیوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ہی یہ ارشاد فرمایا ہے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے یہ آپس میں پیار کے ساتھ محبت میں الفت میں نرمی میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے جسم کا کوئی ایک عزب اگر بیماری کا شکار ہو جائے تو سارا جسم اس کے علم اور دل کو محسوس کرتا ہے مخار کی قیفیت میں پورا جسم مبتلا ہوتا ہے میرا وہ عزب نہیں ہوتا میں کہوں گا اگر یہ کیفیت ظلم اور صدم کی ان پر گزر رہی ہے اور اب یہاں بیٹھ کر اگر کسی بر اس غم کی کی کیفیت کا کوئی اثر نہ ہو تو پھر مجھے اس کے بارے میں شک ہے اس کو خیال کرنا چاہئے کہ اس کا ایمان رب کی بارگاہ ہمیں قابل قبول بھی ہے کے نہیں جملہ ایک اور سن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تو علیہ عنہ معاف فرماتے ہیں اب یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اب یہ جملہ سنیے گا میں نے کہا یوں جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ملائزہ فرما رہے ہیں المسلم وہ مسلمان 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 کا بھائی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم بھی نہیں کرتا اور اس کو دشمن کے سبرد بھی نہیں کرتا یہ جملہ سمجھے خود مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان بھائی پر دشمن مسلط ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان دوسرا دیکھ دکھا کر بھی اس کو دشمن کے سبرد کر دے اور اس کی مدد نہ کرے فرمایے نا یہ مسلمان ہونے کا دقاضہ نہیں بلکہ سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل ساتھ فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی کسی بھائی کی حاجت کو بورا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علیہ اس کی حاجت کو بورا فرمائے گا اور جو کسی مسلمان کی بریشانی کو دور کرے جو کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں کو دور کرے اللہ تبارک و تعالی جل و علیہ قیامت کے دن اس کی اخروی پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور جو کسی مسلمان کی بردہ پوشی کرے میری آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں پر بردہ ڈالے گا کھلنے نہیں دے گا اب لا یسلم ہو کا دقاضہ کیا ہے یہ آپ سوچیں مسلمان کو مسلمان پر اگر ظلم ہو رہا ہو مسلمان بھائی دیکھنے کے باوجود اس کو دشمن کے زبرد نہیں کرتا یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ تو ہے عام لوگوں کے بارے میں یہ حکم عام ہے اس میں آپ شامل میں شامل اور خاص طور میں عمراء کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ دیکھنے رہا اب یہ عمراء کی بات حضرت ام الممنین شہیدہ عشر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضور میرے گھر میں موجود تھے فرمایا اللہم من والیہ من امری امتی شیعہ اے میرے اللہ جو شخص میری امت کے امور کا والی ہو جائے وارث ہو جائے ان کا حکمران ہو جائے پھر حکمران بن کر ان پر سختی کرے تو اے میرے مالک میری دعا ہے تو اس کو اپنی سختی میں مبتلا کر دینا ومن والیہ من امری امتی شیعہ اور جو شخص میری امت کے امر کا والی ہو جائے میری امت کے نظام کو سنبھا لے پھر ان پر نرمی کرے اللہ تبارک و تعالی جل و علیہ سے حضور دعا فرما رہے ہیں اے اللہ جو میری امت پر نرمی کرے تو اس پر نرمی فرما یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمراء کے بارے میں فرمایا اب یہ حدیث ایک دو صرف میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ایک بات درد دل کی میں آپ کے سامنے کروں گورے کا نظام ہمیشہ یہی رہا مسلمان کے خون میں اللہ تبارک و تعالی جل و علیہ نے دلیری رکھی ہے جرت رکھی ہے لیکن یہ دلیری جو آتی ہے یہ آتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے حضور کی شریعت پر عمل کر کے اب جمعہ والے دن تھے یہی ہوندہ شاہری کڑی کڑو ایدرویں چلیے بدہ گریر سون لی ہے نا بدہ چلیے جی ایدرویں لیکن جمعہ گزرنے کے بعد ظاہر ہے جس وقت دنیاوی معاملات میں پڑھنا ہے کاروباری معاملات اور یہ وہ ساری چیزیں آتھو کے بندہ اس کیفیت سے نکل گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ارشاداتِ آلیہ قرآنِ عزیز کے فرامین اور فرمودات آیاتِ مبارکہ جب یہ سن رہا ہے تو دل چاہتا ہے کہ یہی سے نکل جائے کوئی نہیں مردیں مار جائے یہ فیر کی ہویا لیکن جیسے ہی کیفیت ختم ہوئی یہاں سے جانا ہے تو فوراں کام ختم کیوں اس لیے کہ یہ جس معاول میں آپ بیٹے ہیں یہ شریعت کا دائرہ ہے جیسے ہی بندہ یہاں سے باہر نکلا اور دنیا کے دائرے میں داخل ہوا تو آمیں مصروف اتنا کر دیا گیا ہے دنیا داری کے اندر کہ شریع معاملات بھی بسا اوقات ہمارے جو اپنے اوپر لاغوں ہیں وہ بھی نظر انداز ہو جاتے ہیں جب وہ نظر انداز ہوتے ہیں تو وہ بزدلی جو گورا چاہتا ہے وہ اپنے آپ ہمارے اندر آ جاتی بغداد ہوا بغداد کے معاملے میں غالباً ہلاکو تھا شاید جس وقت اس نے کہا نہ بھئی بغداد پر حملہ کرنا ہے بغداد مرکز تھا اس وقت چنگیزیوں نے حملہ کیا جس وقت تو حملہ کرنے سے پہلے انہوں نے پوری پلاننگ کی یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ سب سے پہلے اسلحہ کے ساتھ آپ ان پر حملہ کریں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان پر پہلے یلغار کریں اور ترہانس اور وہ یلغار کیا ہے کہ آپ ان کو عورتیں پیش کریں چونکہ زنا ان کے عام ہے یہ عدیوں نصرانیوں میں زنا عام ہے وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے خواتین جو ہیں خوبرو جوان وہ ان کو پیش کی جائیں اور خاص طور پر جو ان کی جوان قوم ہے جوان قوم ہے ان کو اس لپیٹ میں لائے جائے اب وہ جس وقت دیکھا خواتین عیسائی وہ اپنی ذات کا قابو پیش کرنے میں ان کو کوئی عار نہیں ہے اپنی ذات کا تسلط دینے میں بدکاری کرنے میں کرانے میں ان کو کوئی عار نہیں ہے وہ جس وقت دیکھا کہ کام کر گیا ہے یہ حملہ دنیا داری خوب رچ بس گئی جوانوں میں جو لڑنے والے تھے وہی بچارے عاشق ہو گئے سارے کے سارے اس کے بعد حملہ کیا اب جو بزدلی آئی حملہ کیا تو بڑی آسانی کے ساتھ بغداد فتح ہوا اور جو دریا تھے خون آلود ہو کے سرخ رنگ انہوں نے پیش کیا اہل اسلام کا علم کا جتنا اساسہ تھا وہ سارا سارا دریا بر کر دیا کیا کچھی سیاہی ہوتی تھی دریا نیلے پڑ گئے کالے پڑ گئے دریا کالے پڑ گئے سیاہی کے ساتھ وہ جو حالات اس وقت تو اس ساری کتابیں بہا دی گئیں اساسہ ضائع کر دیا گیا پورے بغداد میں سے ایک جوان تلوار لے کر باہر نکلا اس کو گرفتار کیا گرفتار کر کے تو جب سپہ سالار کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے میں ایسے نہیں مروں گا وہ صالح تھا نیک آدمی تھا شریعہ انت کا پاون تھا دنیا داری سے دور تھا اور یہ جو جال ہوتے ہیں عیسائیوں کے یہ عدیوں کے ان کے نرغے میں نہیں تھا میں اشارہ کافی ہے معاذ اللہ اس وحیم معاذ اللہ میں الزام نہیں دیتا کہ ہمارے جوانوں کی اکثریت زنا میں محتلع ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے اگر کوئی بندہ اس کیفیت کا شکار ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ہدایت دے لیکن عرض گزاروں عرض گزاروں کہ باقاعدہ طور پر اگر کوئی بندہ اس وقت اس فیل کا اور عمل کا شکار نہ بھی ہو کچھ نہ صحیح تو کم از کم موبائل آپ کے لئے اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس میں امن نہیں سمجھاری کی نہیں سوچ فکر پہ آپ غلبہ نہیں لے سکتے چھ بارال اس جوان نے کہا کہ میں تو بارال تلوار کے ساتھ لڑوں گا شہید ہو کر مروں گا ایسے اپنی ذات پر تسلط نہیں دوں گا تو جناب وہ جس وقت اس کو سالار کے سامنے اپنے قائد کے سامنے چنگیزیوں نے پیش کیا تو اس وقت اس نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اس جوان کا غالباً ہلاکوتا ہلاکوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور اس نے کہا سب سے پہلے میں گارڈ آف آرنر پیش کرتا ہوں اس اکیلے شخص کو بغداد میں جس نے اکیلے نے تلوار اٹھائی جس اکیلے نے تلوار اٹھائی ہے میں اس کو سلام کرتا ہوں اور اس کا عزاز یہ ہے اس کی گردن میں خود اپنے ہاتھ سے اتاروں گا انسانی سروں کا پہاڑ بنا رکھا تھا اور ساد یہ اپنے اس نے لشکریوں کو کہا کہ جب اس جوان کی گردن میں اتار لوں تو اس کی گردن اتار کر تم نے سب سے اوپر رکھنی ہے تاکہ دنیا کے لئے عبرت ہو جائے یہ وہ واحد آدمی ہے جو لڑ کر مرا ہے باقی سالے تو ویسے ہی کابو آگئے تھے داری سمجھارے کے نہیں آرے یہ حالات واقعات ہیں اہل اسلام کے میری ایک دردمندانہ آپ سے گزارش ہے وہ یہ کہ یہ جو اسلحہ کی وار ہوتی ہے اسلحہ کی وار یہ بہت کم ہوتی ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ چلتی ہے سرحدوں میں اس وقت جس طرح سے اہل اسلام کو توڑ دیا گیا ہے بھئی یہ سرحد ان کی ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں یہ جو قیفیت ہے اس قیفیت نے بارال ہمارے لئے مسئلہ اور مشکل کر دیا ہے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لئے داخل نہیں ہو سکتے دوسری طرف لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو اسلحہ اس وقت یہودی استعمال کر رہے ہیں یا نصرانی کریں یہ اسلحہ سارا کا سارا اسی مال سے لیا گیا ہے جو آپ نے کمائے ہیں آپ کی اکثر زیر استعمال اشیاء وہ ساری کی ساری ان کی ہیں سر کے شیمپو سے لے کر پاؤں میں پہنے جانے والے جودوں تک سب چیزیں ان کی ہیں اور کسی شخص نے یہ جملہ کہا تھا یہ سب سے بڑی بات ہے اگر یہودیوں کا سود بند کر دیا جائے تو یہودی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی اگر ان کا سود بند کر دیا جائے وہ بھی کرنے سے ہم قاسر ہیں اس لیے کہ جنہوں نے لیا ہے وہ خود بند کرنا نہیں چاہتے وہ بارال ہمیں نچوڑ کر ان کو سود دینا چاہتے ہیں گزارش سمجھا رہی کی نہیں آرہی لیکن میں آپ سے یہ دردمندانہ گزارش کروں گا اکثر اوقات اسلحہ کی وار سے زیادہ معاشی وار جو ہے نا وہ زیادہ کامیاب ہوتی ہے آپ سے گزارش ہے آپ خود تلاش کریں دیکھیں ہر وہ چیز جو ہمارے استعمال میں ہے لیکن وہ برینڈ ہے باہر کا سی گھورے کا آمزین اسرائیل کا ہے یا نہیں ہے میں کہتا ہوں جس گھورے کا بھی برینڈ ہے جس کا بھی اگر وہ مسلمان نہیں ہے اگرچہ یہاں اس کا بنانے والا یہاں اس کا بیٹھا جو نمائندہ ہے وہ فیکٹری لگانے والا اگرچہ مسلمان ہیں لیکن عرض گزاروں جناب اس کا بائی کارٹ ہے یہ ایمانی غیرت کا دقاظہ ہے یہ کلمہ کا دقاظہ ہے اور میں خدا کی قسم بیڑے زب کے ساتھ میں یہاں بیٹھا ہوں کوئی شور شرابہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں کیا یہاں پر صرف اس لیے کہ وہ بچوں کی آوازیں ابھی تک میرے کان میں ہیں خدا کی قسم جس وقت اسرائیل کے بچوں کے یہ یہاں غزہ کے بچوں کے چیخ و بغار میں سنتا ہوں اللہ کی قسم اگر کبھی آپ یاد کریں کہ آپ نے اپنے بچے کو ہاتھ میں لیا ہو اور جو پیار اور شفقت آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں آتا ہے اگر آپ کو غزہ کے بچے میں نہ آئے تو میں کہتا ہوں آپ اپنے ایمان کی فکر کریں آپ قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دے ہیں میں نے اگر اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں پر حق کھلایا ہے تو اللہ کی قسم با خدا با خدا اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ جس وقت میں اپنی اولاد کو گود میں اٹھاتا ہوں ممبر بر بیٹھا ہوں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کلمہ نصیب نہ کرے مرتے ہوئے اس آدمی کو جو اپنی زبان سے جھوٹ نکالے کہتا ہوں خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو اس وقت تک نیچے رکھ دو جس وقت تک اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے آسانی نہیں فرما دیتا یہ حالات ہیں اور اس کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے تقاضے کے مدابق میں عرض کر رہا ہوں ان کو انہوں نے ہمارے بچے مارے با خدا انہوں نے پانچ ازار بچے مارا ہے ہماری نسل ماری ہے انہوں نے ہمارے بچے مارے ہیں وہ اگرچہ ہمارا خاندان نہیں تھا ہمارا کمبہ نہیں تھا ہمارا ان کے ساتھ سرحدی تعلق نہیں تھا لیکن اس کے باوجود وہ آن سے اچھنے والے ہر بچے کی آہ وہ ہے جو ہمارے گھر سے اٹھ رہی ہے اور اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں رب العالمین صلی اللہ علیہ نے اگر ہمیں عمر دی ہم نے وہ دور دیکھا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے ان کے بارے میں تو ان کا بڑا ہر وہ فرد جو ذہنی استعمال سے لے کر پلاننگ سے لے کر عملی میدان میں آنے تک ہمارے خلاف لڑا ہے اللہ کی قسم اصول شرعیہ کے مطابق اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اور رہے ان کے بچے تو اگر اللہ کو یہ منظور ہوا خدا کی قسم ان کے گھروں سے کلمے کی آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کلمے سے ان کو چڑھ ہے مجھے امید ہے آپ اس میں اپنا خون ضرور تلاش کیجئے گا اگر آپ کو آپ کا ایمان یہ کہے کہ نہ متبادل اگر سے اس کا حلقہ ہے برینڈڈ نہیں ہے ہمارا اپنا تیار کیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ منظور ہے لیکن اپنے بچوں کا خون نہ اپنے حلق میں منظور ہے نہ سار میں منظور ہے حتی کہ اپنے پاؤں میں پہننے والے جتے میں بھی ہمیں اپنی اولاد کا خون منظور نہیں ہے خیال کریں اس بات کا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آل فلسین پر آسانی فرمائے ان کے شہدہ کی درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور جس نظریہ کو لے کر وہ چلے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں اس نظریہ پر استقامت دے اور ہمیں بھی وہی نظریہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوائی الحمدللہ ہمیں بھی وہی نظریہ ہمیں بھی وہی نظریہ